بسم اللہ الرحمن الرحیم نحج البلاغہ کلمہ قصار دو سو پچیس حیرت کی بات ہے کہ حسد کرنے والے جسموں کی سلامتی پر حسد کیوں نہیں کرتے ہیں دولت مند کی دولت سے حسد ہوتا ہے اور مزدور کی صحت سے حسد نہیں ہوتا حالانکہ یہ اس سے بڑی نعمت ہے تمام اومنین اور مومنات کی طرف سے امام زبانہ علیہ السلام کو جناب قاسم اور جناب شہزادہ علی اکبر کی مبارک بات دیتے ہیں ٹاپک ہمارا رہے گا حسد حسد اور محسود مولای کائنات فرماتے ہیں انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا خود اپنی اکل سے حسد کرنا ہے دوست کا حسد کرنا محبت کی کمزوری ہے پروردگار علم سورہ فلق میں کہہ رہا ہے وَمِن شَرْن حَاسِدٍ اِزَا حَسَد اور حاسد کے شر سے پانا مانگتا ہوں جب وہ حسد کرتا ہے پروردگار علم سورہ نیسا آیت نمبر چرمون میں کہتا ہے یا وہ لوگوں سے اس کے فضل کی وجہ سے حسد کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے دیا ہے مولا فرماتے ہیں حسد دو عذابوں میں سے ایک ہے حسد دو پسترین صفتوں میں سے ایک ہے حسد ایک لا علاج مرض ہے حسد کو ہلاک کر کے یا محسود جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کی موت سے ہی جاتا ہے حسد نیکیوں اور حسنات کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو حسد سے بچوں کے یہ نفس کو عیبدار بنا دیتا ہے خبردار حسد کے پاس نہ جانا یہ بہت بری خسلت ہے اور بدترین عادت یہ شیطان کا شیوہ ہے حسد غمزدہ کرتا ہے کیونکہ حسد دوسروں کی دولت کو نہیں دیکھ سکتا لہٰذا ہمیشہ غمزدہ رہتا ہے حسد روح کی قید ہے حسد عیب کی انتہا ہے حسد زندگی کو دشوار کر دیتا ہے حسد بدن کو لاغر کرتا ہے حسد بدن کو پگلا دیتا ہے کیونکہ حسد اسی میں گھلتا رہتا ہے حسد ایسی بیماری ہے جس کا کوئی مداوہ نہیں حسد شیطان کا بہت بڑا جال ہے حسد زندگی کو دشوار کر دیتا ہے حسد بدن کو لاغر کرتا ہے حسد کا سمرہ دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے حسد دل کی بیماری کا سبب ہے حسد پستی کا اسلحہ ہے انسان کے ساتھ ہو جانے والی چیزوں میں بدترین ساتھی حسد ہے اپنے دلوں کو حسد سے پاک کرو کہ دلوں کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں جس طرح زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے اور اسے نابوت کر دیتا ہے اسی طرح حسد بدن کو متغیر کر کے اسے نابوت کر دیتا ہے حسد متقیوں اور پریزگاروں کی عادت نہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے اور ایک دوسرے سے دشمنی نہ کیا کرو کہ جلانے والی ہے حسد جیسی کوئی بیماری نہیں حسد کے بارے میں مولا فرماتے ہیں حسد ہمیشہ بیمار اور کنجوس ہمیشہ زلیل ہوتا ہے حسد ہمیشہ بیمار رہتا ہے خواہ اس کا بدن صحیح ہو حسد ہمیشہ مریض رہتا ہے حسد کبھی بڑا سردار نہیں بن سکتا حسد خدا کی قدر پر ناراض رہتا ہے حسد کی حسرتیں زیادہ اور اسے گناہ دو چند ہوتے ہیں نیمتوں کے ظاہر ہونے ان کے مسلسل آنے سے حسد کرنے والے بڑھ جاتے ہیں حسد کا کوئی دوست نہیں ہوتا کیونکہ اس کی حسد کرنے والی خصلت دوستی کو ختم کر دیتی ہے جس کا حسد زیادہ ہو جاتا ہے اس کا اندھو یا جسم اور روح کی بیماری تولانی ہو جاتی ہے نجبلا کا خطبہ نمبر دو سو چونتیس قاسیا تمتمہ کے لیے بھی ہے حسد کے لیے کوئی رہت نہیں ہے حسد خوش نہیں مل سکتا بلکہ ہمیشہ رنجیدہ رہتا ہے مومن حسد نہیں ہوتا حسد کا کوئی دوست نہیں ہوتا حسد کے لیے شفا نہیں ہے حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے اس سے نیمت چھن جانے سے اسے نیمت مل جائیے حسد اپنی باتوں میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی دشمنی کو کردار اور افعال میں مخفی رکھتا ہے پس وہ نام کا دوست اور دشمن صفت ہوتا ہے حسد دوسروں کی برائیوں پر خوش اور ان کی مسررت پر رنجیدہ ہوتا ہے حسد کو صرف نیمت کے زوال سے شفا اور سکون مل سکتا ہے محسود کے بارے میں مولا فرماتے ہیں ہر بلند ردبہ انسان پر حسد کیا جاتا ہے حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے جو حسد کو ترک کر دیتا ہے لوگ اس کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے حسد سے خیر خوائی کی توقع محال ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے خبردار خدا کی نعمتوں سے دشمنی نہ رکھو لوگوں نے ارس کیا یا رسول اللہ اللہ کی نعمتوں سے کون دشمنی رکھتا ہے فرمایا وہ لوگ جو حسد کرتے ہیں حسد ہر وہ خدا کی قضا اور قدر پر غزبناک رہتا ہے حسد حملہ آور ہونے میں جلباز اور مہربانی کرنے میں سست ہوتا ہے حسد کے لئے تونگری نہیں حسد بہت ہی برا دوست ہوتا ہے دین کے آفت تین چیزیں ہیں حسد خودپسندی اور غرور ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے سے بچو کیونکہ کفر کی اصل بنیاد حسد ہے عبلیس اپنے لشکریوں کو کہتا ہے کہ ان بنی آدم کے درمیان حسد اور خدا کی نافرمانی ڈال دو کیونکہ یہ دونوں شرک کے برابر ہیں امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد قضا اور قدر پر غالب آنے کے قریب ہوتا ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھے قسم کے لوگ ایسے ہیں جو حساب کے بغیر جہانوں میں جائیں گے عمرہ ظلم کی وجہ سے عرب تاثب عربی کی وجہ سے زمیدار تقبر کی وجہ سے تاجر جھوٹ کی وجہ سے علمہ حسد کی وجہ سے اور مالدار بخل کی وجہ سے اب کچھ اشار بیان کرتے ہیں مولا ابو الفضل عباس اور جناب علی اکبر اور جناب قاسم کے لئے کہہ رہے ہیں جفاقار چلو بھاگ چلیں آگیا غزب میں جرار چلو بھاگ چلیں اس کی حیبت سے ہی مر جائے گا سارا لشکر چھوڑ کر نیزہ اور تلوار چلو بھاگ چلیں کہیں انیس کا مصرہ اڑائے بیٹھا ہوں کہیں کبیر کا مطلع دبائے بیٹھا ہوں نظیر اور عاصف اور نیر بھی مجھے سے بچ کر رہیں بڑو بڑو کو میں چونہ لگائے بیٹھا ہوں مجھے یقین ہے ایک دن آنے والا آئے گا کعبے کی چھت کے اوپر غازی کا علم لہرائے گا بچے کہیں گے پاپا پاپا یہ تو کوئی موزہ ہے باغ فدق کا غزب جب الٹا باغ فدق کا غاصب جب الٹا لٹکائے جائے گا ہم پنجتن کے ماننے والے اس لیے ہیں لب پر ہمارے مدد ایک دو تین ہو نہیں سکتی مت کسی سے علی کو تقابل کرو قبر میں جوتے کھانے سے کیا فائدہ بھاگے میدان سے جو بکریوں کی طرح ان کو چیتا بنانے کا کیا فائدہ بغز حیدر کی سردی جنہیں لگ گئی ان کو کمبل اڑانے کا کیا فائدہ کچھ شہدہ کے لیے بیان کرتے ہیں سلام بر شہدہ سانے کرمی بزار پرچنار تاریخ سترہ فروری دو ہزار بارہ نامازی جمعہ کی ادائی کے بعد لوگ گھروں کے تب جارے تھے ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں چالیس مومنین شہید ہوئے نامازی اور تینٹالیز زخمی ہوئے اس کے علاوہ پروفیسر سید علی حیدر یہ شہید ہوئے اور ان کے بیٹے کی شہادت اٹھارہ فروری کوئی تھی پاکستان جو ہے اب اکیاسی کلومیٹر کی پائپ لائن ڈالے گا جو گوادر تک آئے گی اور پھر گوادر سے اس کو سات سو اکیاسی کلومیٹر کی لائن ڈالے گی جو نواب شاہ تک آئے گا ایک سو اسی دن کا وقت دیا گیا ہے ورنہ پاکستان اٹھارہ بلین دینا ہوں گے کیونکہ پاکستان کسی وقت بھی ڈیفائل کی طرف جا سکتا ہے جس طرح گیس اور بجلی اور اس کے علاوہ جو ٹیکسیز ہیں ان کی بھرمار کی وجہ سے کیپٹین سید حیدر عباس یہ سکس کمانڈو بڈالین تھے ایس ایس جی یہ تمغہ بسالت تھی ان کے پاس دو سال پہلے یہ شہید ہوئے تھے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے یہ شہید ہوئے تھے اس کے علاوہ سنی اتحاد کانسل ایم ڈی بلو ایم اور پی ٹی آئی میں جو ہے اتحاد ہو گیا ہے تکفیری جو ہے وہ پریشان ہوئے ہیں بہت بری طرح سے شکست کے بعد بہت کوشش کرنے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتحاد ختم ہو جائے لیکن ان کا اتحاد موجود ہے تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زوانہ علیہ السلام کو مبارک بات دیتے ہیں امام کا خود جو ہے ظہور ہو گیا انشاءاللہ پندرہ شابان ڈیٹ ہے اس کے علاوہ فلسطین حضب اللہ انصار اللہ پاسدانہ انقلاب اور حجد الشابی کو اللہ تعالیٰ کامر بھی نصر تا فرمائے مسلمانوں کو متعید تا فرمائے تمام مومنین اور مومنات جو دنیا کے اندر ہیں اور روزہ مقدس کی حفاظت کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں ان کو محمد علیہ بیت ان کی تمام شریح حجتوں کو پورا فرمائے زخمی ان کو صحت کلیتہ فرمائے جو شہید ہو گئے ان کو محمد علیہ بیت کے ساتھ محشور فرمائے پروردگار ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مومنین اور مومنات کوئی محمد زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنا اللہم صلی علیہ محمد انوال محمد و عجل فرجوں